بسم اللہ الرحمن الرحیم وصولات و السلام علیہ السید الانبیاء و المرسلین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ماجد تاریخ خوشامدید کہتا ہوں آپ کو ڈیوو ٹیک کی ایک اور ویڈیو میں اس ویڈیو کا مقصد جیسا کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے کہ ہمارا جو ڈسٹریبیوشن کا الحمدللہ پورے پاکستان میں نمبر ون سافٹوئر ڈیوو مینجر ہے اس میں گروپس اور آئٹمز کو آپ اپنے حساب سے کیسے سیکوئنس کر سکتے ہیں چلتے ہیں سافٹوئر کی طرف ہوتا یہ ہے کہ آپ کمپنیز کی ریکوارمنٹ پہ کمپنیز کو بہت ساری ریپورٹس جو ہے وہ دیتے ہیں اسی میں سے ایک سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ریپورٹ ہے ایسے سار جس کو آپ اسٹیٹمنٹ بھی کہتے ہیں تو میں ایسے سار میں آجاتا ہوں یا کوئی بھی ایک کمپنی میں لے لیتا ہوں let's suppose میں نے بوش کمپنی لے لی اور میں نے ریپورٹ لی اور ریپورٹ جنریٹ ہوتی ہے تو میں اس کو سکرین پر لے لیتا ہوں یہ میں نے سکرین پر ریپورٹ لے لی اب آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ سب سے پہلے جو گروپ آرہا ہے وہ ہے گروپ اے انڈی کو اس کے بعد آرہا ہے گروپ بی بلیو اب یہ نورپ جو ڈیفالٹ پر ہمارا سافٹر جس سیکوئنس پر چلتا ہے وہ ہوتا ہے الہبیٹیکل اوڈر اور الہبیٹیکل اوڈر پر سسٹم کیا کرتا ہے کہ پہلے اے ٹو زیٹ پر گروپ لیتا ہے پھر ہر گروپ کے اندر اے ٹو زیٹ کے اوپر آئیٹمز آ رہے ہوتے ہیں تو ایسی صورت یہاں اندر کیا ہوتا ہے کہ بہترین سیکوئنس مینٹین ہوتا ہے لیکن بعض وقت کچھ کمپنیز یہ کہتی ہیں کہ جی ہمارا اپنا سیکوئنس ہے پہلے یہ والا گروپ آئے گا پھر یہ والا گروپ آئے گا تو ایسی صورتحال کے اندر آپ کیا کر سکتے ہیں ہمارے سوفٹر کے اندر وہ ہم آپ کو اسی ویڈیو میں ابھی کر کے دکھاتے ہیں فور ایسیمپل یہاں پر گروپ بی جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے اور گروپ اے انڈی کو اوپر آ رہا ہے اور کمپنی کی ریکوائرمنٹ ہے جی گروپ بی سب سے پہلے آئے اور گروپ اے اس کے بعد آئے تو اس کو کرنے کے لئے کیسے کریں گے میں نے اسکیپ کیا ریپورٹ سے بھارا آیا یہاں پر کوپنی اسے کرنے کے لئے کیسے کر دکھیں گے مثلا اس کو کلک کیا تو یہاں پر menu آ جائے گا یہاں پر جو company آپ select کریں گے اس کے سارے کے سارے groups جوے وہ نیچے آ جائیں گے یہ میں نے first time کیا ہے تو جیسے ہی میں کر کے enter کرتا ہوں یہ سارے groups آ گئے اور آگے ایک sequence number آ گیا ابھی کیوں ایسا آیا ہے because اس سے پہلے ہم نے اس company کو sequence کیا نہیں تھا اب کر رہے ہیں تو یہ automatically A to Z پر لے کر آ گیا اب میری requirement ہے کہ جو B group ہے سب سے اوپر آئے گا پھر A group آئے گا تو میں نے B group select کیا میرے پاس option ہے move up میں move up کروں گا یہ ایک step up ہو جائے گا move to top کروں گا یہ سب سے top for example میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے C کو move to top کرتا ہوں تو اب جو C ہے وہ سب سے اوپر آ گیا ہے اور اگر میں اس A کو move up کرتا ہوں تو اب جو ہے وہ اس ایک step اوپر A آ گیا اسی طرح میں B کو select کر کے move up کرتا ہوں تو B جو ہے وہ بھی ایک step اوپر آ گیا ہے تو move up move top move to top سب سے اوپر چلا جائے move up ایک step اوپر چلا جائے اسی طرح move down ایک step نیچے چلا جائے اور move bottom جو میں select کروں گا وہ سب سے نیچے چلا جائے گا اسی طرح اگر میں sequence مجھ سے غلط ہو گیا میں refresh sequence کرتا ہوں تو system کیا کرے گا اس sequence کو پھر refresh کر دے گا جب یہ move top move to top move up move down اور move to bottom اور refresh sequence یہ چار پانچوں کے پانچوں پٹن پر جب بھی میں click کروں گا immediate جو changes ہیں وہ save بھی ہو رہی ہیں فالکر میں نے ایک sequence بنا لیا اور غلطی سے refresh sequence پر click کر دیا تو جب sequence ہے وہ refresh ہوگا یہ foreign server میں بھی save ہو جائے گا بہرحال میں یہاں پر blue کو move to top کر دیتا ہوں اور یہ دیکھیں یہ blue جو ہے وہ پر آ گیا اب میں report پہ جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے میں دوبارہ report میں آ گیا بوش میں نے اپنی select کر لی یہاں sequence کا option ہے اس میں صرف alphabetical آتا ہے لیکن جب یہ sequence والا system ہم آپ کو دیں گے آپ ہم سے لیں گے تو یہاں پر set by us کا بھی ایک option آ جائے گا میں نے set by us کیا report کیا screen کیا تو اب جو report آئے گی اس میں blue اوپر آ گیا b blue اوپر آ گیا اور a indigo نیچے آ گیا یاد رہے کہ a indigo پہلے اوپر آ رہا تھا اور جو b blue ہے وہ نیچے آ رہا تھا تو ہم نے جو sequence set کیا اس کے حساب سے report آ گئی اب ایک چیز اور اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ جو items ہیں وہ بھی اس group میں alphabetical آ رہے ہیں تو سب سے اوپر c والے item آ رہے ہیں then باقی item آ رہے ہیں and میں یہ q والا item آ رہے ہیں q item p یہ im 80 miligram injection یہ item آ رہا ہے اب let's suppose company کی requirement جیسے سب سے اوپر q item item آنا چاہیے یہ آنا چاہیے تو آپ اب کیا کریں گے اب آپ item کا sequence set کریں گے group کے اندر پہلے آپ نے group کا sequence set کیا within company now item sequence within group تو میں دوبارہ companies میں آ گیا items میں آ گیا then items میں آنے کے بعد میں others میں آ گیا میں تھوڑا سا اسطرف کر کے دکھا دوں تاکہ آپ کو proper نظر آ جائے میں companies میں آ گیا items میں آ گیا پھر others میں آ گیا others میں آنے کے بعد item sequence in group یہ میں click کروں گا تو اسی طرح کا menu آ گیا جیسے group sequence in item میں آیا تھا یہاں پر میں group select کروں گا اب جو group تھا وہ ہے b blue یہ میں نے group لیا اور جیسے ہی enter کیا اس کے جتنے item ہیں automatically a to z alphabetical order میں آ گئے اب اس میں جو q item تھا اس کو یہ جو item تھا ہمارا q item sorry یہ والا تھا q item p i m 80 miligram injection اس کو لیا میں نے move to top کر دیا جیسے ہی میں نے move to top کر دیا یہ top پر آ گیا اور میں نے exit کر دیا that is it اب میں دوبارہ statement میں آیا میں نے bosch company select کری اور اس کے بعد میں نے یہاں پر set by us لیا اور report کرا دیا اور report کرا کے میں نے screen کیا جیسے ہی میں نے screen کیا تو جیسے کہ blue group تو پہلے آ چکا ہے لیکن اب q item p جو ہے item وہ top پر آ گیا ہے جبکہ وہ سب سے bottom میں تھا کیونکہ ہم نے جو ہے وہ پہلے سو sequence set کے پھر اسے sequence کے ساب سے report لے لی ہے تو اس طرح اس menu کو use کر کے اور sequence اس option کو use کر کے statement کے اندر جو ہے وہ جیسا آپ چاہیں گے ویسا sequence بن جائے گا آپ کی requirement یا company requirement ویسا sequence بن جائے گا اور یہ sequence save رہے گا اس کے علاوہ جب چاہیں alphabetical report بھی لے سکتے ہیں alphabetical report تو always آئے گی ابھی میں نے alphabetical دیکھیں دوبارہ a اوپر آ گیا b نیچے آ گیا اور b کے اندر بھی c والا item cephalor یہ اوپر ہے اور q matem p دیکھیں نیچے ہی ہے تو یہ always ہے لیکن اگر آپ sequence change کر دیں گے اور پیچھے سے sequence save کیا ہوا ہوگا تو set by s کے اوپر وہ آ جائے گا یہی sequence کا system اور report پہ بھی درکار ہو تو آپ لے سکتے ہیں جن client کے پاس یہ system موجود ہے وہ use کریں جن کے پاس موجود نہیں ہم سے رابطہ کریں ہم انہیں یہ system provide کر دیں گے ویڈیو اگر پسند آئیے like کیجئے share کیجئے ہمارا youtube چینل subscribe کر لیجئے ہماری تمام social media کی information یہاں پر آ رہی ہے facebook پہ devotech p کے ہمارا پیج ہے اس کو like کر لیجئے see first کر لیجئے سب سے پہلے آپ کو اس کی postیں پتا چل جائیں گی اسی طرح youtube پہ myzalifp کے میرا پیج ہے youtube کا ہمارا چینل ہے اس چینل کو آپ subscribe کر لیجئے اور bell icon پہ click کریں گے سب سے پہلے آپ کو notification مل جائے گا نئی ویڈیوز کا twitter پہ myzalifp کے handle کے ساتھ updates دیتے ہیں اس کے علاوہ آپ اگر software کے پارے میں کوئی بھی information لینے چاہے مجھے اس number پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور ہماری website بھی devotech p کے موجود ہے حالانکہ website ابھی under construction انشاءاللہ بہت جلد یہ بھی operational ہو جائے گی ویڈیو download کرنا چاہے top right bottom top right corner کے اندر یہاں پر link آ رہا ہوگا کہ یہ ویڈیو کیسے download کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھ کے اس ویڈیو کو download کر سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ